اسلام علیکم جناب میں سادھ رائٹر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جناب آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کے سین آئی سی پر یعنی شنہتی کارڈ پر کتنے سی موجود ہیں کبھی آپ نے یہ چیک نہیں کیا ہوگا کہ میرے سین آئی سی پر جوشنہتی کارڈ ہے کہ اس پر کتنا سی مریجسٹر ہے یہ آپ نے معلوم نہیں کیا ہوگا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ میرے جوشنہتی کارڈ ہے اس پر کتنے سی میں کون کون سی نیٹورکیں موجود ہیں یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں آج ویڈیو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے لیے بنا رہا ہوں اور یہ جو انا بہت ضروری ہے کہ ہر بندہ جو انا آپ نے سین آئی سی نمبر شک کرے اور وہ ایک طریقہ ہے میں اس کو آپ کو جو انا بتا دیتا اس کے ذریعے آپ میسیج پر سنڈ کر کے اور پورے ڈیٹیل آپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ علاوہ آپ کو جو سیموں کی معلومات حاصل ہیں یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ نمبر میرے استعمال میں ہے لیکن اگر آپ کے استعمال میں جو سیم نہیں ہے وہ کیسے بن کیا جا سکتا ہے اور خاص سے بن کیا جا سکتا ہے تو وہ طریقہ یہ سب میں آپ کو بتانے والا ہوں چلیے شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا جو شنہتی کارڈ نمبر ہے وہ آپ اپنے موبائل میں میسیج پر چلے جائے وہاں پر آپ نے شنہتی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور 668 پر سنڈ کرنا ہے کس طرح آپ نے شنہتی کارڈ نمبر لکھنا ہے کہ اس میں جو انا وہ ڈیش وغیرہ وہ چیزیں نہیں ڈالنی ہے صرف سادہ آپ نے شنہتی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور 668 پر سنڈ کرنا ہے تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ کمپنی کی طرف سے آپ کو میس جا جائے گا کہ مطلب یہ اتنا تعداد میں یو فون کا سیم ہے اتنا جیز کا ہے اور اتنا ٹھلنار کا ہے اتنا وارد کا ہے اتنا یو فون کا ہے تو یہ سب آپ کو معلوم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے نمبر اس کا کیسے معلوم کرنا ہے تو آگے جو انا نمبر معلوم کرنے کے لئے آپ نے شنہتی کارڈ نمبر موبائل میں میسج پہ چلے جائے وہاں پر آپ نے لکھنا ہے سادہ بلکل سادہ نمبر آپ نے شنہتی کارڈ کا لکھنا ہے اور 66001 پہ سنڈ کرنا ہے یعنی 6001 پہ سنڈ کرنا ہے 6001 یہ یو فون کا ہے آپ کو جو انا یو فون کا نمبر آ جائے گا صحیح ہے پھر اس کے بعد آپ نے جیس کا کس طرح کی طریقے سے معلوم کرنا ہے وہ بھی یہی طریقہ ہے آپ نے بلکل سادہ شنہتی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے میسج پہ اور 6001 پہ سنڈ کرنا ہے تو وہ جیس کا جو نمبر ہوگا وہ بھی آج جائے گا اس کے علاوہ آپ نے تھیلنور والی تھیلنور کا وہ کس طرح معلوم کرنا ہے تھیلنور کا وہ بھی یہی طریقہ ہے سوری وہ جو انا تھوڑا سے مختلف ہے وہ آپ نے بلکل سادہ نمبر لکھنا ہے میسج پہ اور ڈبل سیون پائپ ون پہ سنڈ کرنا ہے ڈبل سیون پائپ ون پہ سنڈ کرنا ہے یہ آپ کا جو انا تھیلنور کا کوڈ ہے اس کے علاوہ آپ زون کا کیسے معلوم کر سکتے ہو زون کا آپ نے لکھنا ہے بلکل سادہ نمبر آپ نے میسج میں چلے جائے وہاں پر آپ نے بلکل سادہ سا نمبر ڈالے اس میں اور سیون نائن ون ون پہ سنڈ کرنا ہے سیون نائن ون ون پہ سنڈ کرنا ہے یہ زون کا ہے وارد کا وہ کس طرح معلوم کرنا ہے وہ جو انا آپ نے آپ نے بلکل سادہ سا شرطی کارڈ نمبر لکھنا ہے میسج پہ اور سیون ایٹ نائن اس پہ جو انا آپ نے سنڈ کرنا ہے یہ وارد کا ہے صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے بھائی کہ دیکھو آج کل کے جو انا ایسے لوگ ہیں کہ آپ کے فیملیز میں سے کہ وہ جو انا یہ بنظیر انکام سپورٹ پروگرام کی طرف سے جو انا جو پیسے ملتے ہیں اس میں یہ فنگر جو انا لازمی استعمال ہوتا ہے دعا پر کوئی ایسے بندے ہوتے کہ وہ آپ پر جو انا پیسے کے ذریعے وہ سیم بھی جو انا نکلوا دیتا ہے لیکن وہ اس کا جو انا آپ کو بلکل پتہ نہیں ہوتا ہے یہ بلکل امپورٹنٹ ہے یہ سب کو جو انا لازمی ہے کہ وہ اپنا جو انا اسی نائسی چک کرے کتنا سیم اس پر ریجسٹر رہے اور اس کے علاوہ جو انا آپ کو کوئی ایسے بندے بھی ہے کہ وہ جو انا بلکل اس کو پتہ نہیں ہوتا اور آگے جو انا لوگ اس کا نائسی پر جو سیم ریجسٹر ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کو اس بندے کو خود پتہ نہیں ہوتا تو اس حوالے سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ اس پر جو انا آپ نے لازمی اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا نہیں اس کے کوئی چارجز ہیں بلکل آسانی کے ساتھ آپ خود چک کر سکتے ہو تو یہ ہر بندے کے لئے لازمی ہے تو یہ اقدامات ضروری ہونی چاہیے میں خود بھی جو انا میں نے خود بھی جیسے میں رکھو یہ معلوم ہوا میں نے خود بھی اپنے اس نائی سی او اور سب کے جو انا نائی سی چیک کر دیا تو اس میں کوئی ایسے بندے بھی تھے جو بلکل جو انا اس کو پتہ نہیں تھے لیکن اس کے سیم اسی ہوتے جا رہے تھے تو اس حوالے سے بھائی یہ ویڈیو بہت ضروری تھا تو یہ میں نے آپ کے لئے آج کا ویڈیو بنا دیا اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہ لازمی سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچائے جو بلکل جو انا یار نہیں سمجھتے اور ہر بندے کو یہ چاہیے اپنے دوستوں کے پاس جو انا اس کو شیئر کر رہے اور یہ جو انا بلکل امپورٹنٹ ہے ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے دوستوں تک پہنچائے اور یہ اس سے باخبر رہے اور اس کے خلاف جو انا یہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے ایک چیز کا اور وہ استعمال ہو رہے تو اس کو جو انا بلکل امپورٹنٹ سمجھ لیں اور چلتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور تب تک کے لیے اللہ حافظ